ادھر سنیوکتراز سرکشہ پریشت میں جیسے ہی پاکستان کی اہور سے جمع کشمیر کا ذکر کیا گیا بھارت نے قرارہ جواب دیا سنیوکتراز سرکشہ پریشت کی بحث میں پاکستان پر بھارت کے استخدائی پرتنی دی پاروٹھانے نی حریش نیتی خاملہ کیا بھارت نے پھر پاکستان کے ناپاک ارادوں کا کیا پردہ فاش سنیوکتراشت میں بھارت نے کر دی پاکستان کی جم کر دھولائی پاکستان نے علاپا کشمیر راگ بھارت نے لگائی چمکل لتار سنیوکتراشت میں بھارت سے بھیڑا پاکستان ملا قرارہ جواب پاکستان جس کا نام زبان پر آتے ہی آتنکواد، بھکمری، مہگائی، کٹرپنت، مہیلاؤں کے خلاف اتیاچار جیسے الفاظ کی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے پاکستان جس کو عزت سے زیادہ بیزتی کا تمغہ لینا بہت پسند ہے پاکستان جو کبھی گھر میں شرمندہ ہوتا ہے تو کبھی دنیا کے سامنے بڑے منچوں پر بےہیائی کا توق پہن لیتا ہے کشمیر کے مدی پر پاکستان ایک بار نہیں کئی بار موکی کھا چکا ہے پاکستان سو بار موکی کھانے کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا ہر بار سنیوکتراشت میں کھاری کھوٹی سننے کے بعد پھر سے اپنے بیانوں کے ذریعے زہر اگلتا ہی رہتا ہے بھارت نے سنیوکتراشت سرکشا پریشت کی بحث میں کشمیر مدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کی جم کر کلاس لگائی بھارت نے بھرے منچ پر پاکستان کو جم کر پھٹکارا اور دودکارا بھی بھارت نے دو ٹوک لہجے میں کہا کی پاکستان کی یہ حرکت غلط سوچنا پھیلانے اور شرارت پور اکساوے والی ہے سنیوکتراشت میں بدلتے پریبیش میں شانت کا نرمال کر رہی مہیلاؤں کے مدے پر کھولی بحث میں بھارت نے کشمیر مدے کو اٹھانے کے لیے پاکستان کی جم کر آلوچنا کی غلط سوچنا پھیلانے کی پاکستان کی آزمائی ہوئی رنیت کے آدھار پر شرارت کہا بھارت نے پاکستان میں البسنکھیک سمودائے کی مہیلاؤں کی دینی استدھی پر اسلام آباد کو آلے ہاتھوں لیا سنیوکتراشت کی بحث کو سمبوضی کرتے ہوئے نیویارک میں سنیوکتراشت میں بھارت کے استھائی پرتنیدھی پارتھان اینی حریش نے کہا کہ یہ نندنی ہے کہ ایک پرتنیدھی منڈل نے اپنے ابھیمان اور غلط سوچنا اور دش پرچار پھیلانے کی آزمائی ہوئی رنیت کے آدھار پر شرارتی اکساوے کا وکلپ چنا ہے اس مہتپور بحث میں اس طرح کے راجلیتک پرچار میں لپت ہونا پوری طرح سے غلط ہے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں الفسنکھیک سمدائیوں خاص طور سے ہندووں سکھوں اور عیسائیوں سے سمبندت مہلاؤں کی ستی بہت دینی بنی ہوئی ہے پاکستان کے مانو ادھگار آئیوک کے آنکنوں کے مطابق ان الفسنکھیک سمدائیوں کی تقریباً ایک ہزار مہلائیں ہر سال آپہرن جبرندھن پریبرتن اور جبرندھن بیواہ کا شکار ہوتی ہے اس کے بعد بھارت نے اپنے ملک میں مہلاؤں کی حالت کے بارے میں بتایا پاکستان کو آئینا دکھانے کے علاوہ رازدودھ حریش نے بھارت میں مہلاؤں کی بھومکہ کو ریکھانکیت بھی کیا انہوں نے کہا کہ بھارت نے مہلہ سشکتی کرل میں مہتپور پرگتی کی ہے وشیس روپ سے شانتی ستھاپنا اور راجنیتک پرتنیدھت کے شیطر میں بھارت نے مہلہ شانتی اور سرکشہ ایجنڈے ستھاپنا میں پانچویں سب سے بڑے سین نے یوگدان کرتا کے روب میں بھارت نے پہلی بار سبھی مہلہ سینکوں کو تینات کیا ہے بھارت نے دوہزار سات میں لائیبیریا میں پہلی مہلہ پولیس اکائی تینات تھی جو سنکت راشت شانتی ستھاپنا میں ایک مثال ہے ان کے کام کو لائیبیریا اور سنکت راشت میں بہت سراہ نہ ملی ورطمان میں ہم نے اپنے شانتی مشن میں مہلاؤں کی بھاگیداری بڑھائی ہے جس میں سو سے زیادہ بھارتی مہلہ شانتی رکشک دنیا بھر میں سیوہ کر رہی ہے جن میں تین پوری طرح سے مہلہ سہ بھاگتہ ٹیمیں شامل ہیں پاکستان کو بھارت نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار پھٹکا رہا ہے لیکن وہ پاکستان ہی کیا جو سدھر جائے بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز موسیقی